اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور کتنی جھوٹی اس شوشل میڈیا کے زمانے میں ہر منٹ ہر پل آپ کی موبائل اور ٹی وی سکرین پر ایک نئے ایک نئی خبریں آتی ہیں وہ کبھی میسج کے شکل میں کبھی ویڈیوز کے شکل میں اور کبھی ایمیجز کے شکل میں کچھ کو ہم صحیح مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں اور فاورڈ کرتے ہیں اور کچھ کو غلط وہیں ڈیلیٹ لیکن وہ خبریں کتنی سچی اور کتنی جھوٹی ناظرین اس پرگرام میں ہم ہر اس میسج کو پرکھیں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں ناظرین ہم اس پرگرام میں ان خبروں کو لاتے ہیں جو ہمیں اسلام سکھاتی ہیں اور نئے نئے عمال پر اُبھارتی ہیں اور فضیلتیں بتائی جاتی ہیں کہ اس عمل سے روزی میں برکت ہوگی عمر میں برکت ہوگی گناہوں کی معافی ہوگی قبر کے عذاب سے نجات ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں وہ خبریں جو آج شوشل نیٹ ورک فیس بوک ویٹس ایپ اور یوٹیوب کے ذریعے سے ہم اور آپ تک پہنچتی ہیں ناظرین یہ میسج آپ کو بھی آیا ہوگا اور ہمیں بھی بہت سارے جگہوں سے ملا ہے اور آئیے ہم اسی میسج کو لے کر کے چلتے ہیں اسلام کی عدالت میں اور پرکھتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے شبہ برات یعنی پندرہ شابان کی رات میں نفل نماز مہ شابان کی درمیانی یعنی پندرہوی رات کو ایک مخصوص نماز پڑھی جاتی ہے جسے صلاة الخیر اور صلاة الالفیہ بھی کہا جاتا ہے سو رکعت پڑھی جاتی ہے اور اس نماز کے ہر رکعت میں دس بار قل ہوا اللہ وحد کو پڑھا جاتا ہے دلیل میں پیش کی جانے والی روایت آپ کے اسکرین پڑھے من سل مئت رکعت لیلت نصف من شابان قز اللہ لہو کل حاجت جس نے نصف شابان کی رات سو رکعت نماز پڑھی اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت کو پوری کر دیں گے آئیے اس حدیث کا جائزہ لیتے ہیں محدثین کی نظر میں اور رکھتے ہیں اسلام کی عدالت میں اس نماز کے بارے میں محدثین اور مشتہدین علماء کی راہ یہ ہے کہ یہ کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں فوائد المجموعہ صفحہ نمبر 51 میں یہ لکھا ہے کہ یہ حدیث موضوع منگڑھت ہے ملالی قارحنفی رحمہ اللہ المرقات میں فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات شب برات کو سو رکعت یا ہزار رکعت نماز کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے امام نوی رحمہ اللہ اپنی کتاب المجموعہ شرح المحذب میں فرماتے ہیں کہ پندرہ شعبان کے رات کو سو رکعت پر پڑھی جانے والی نماز بدترین بیدات ہے امام شہاب الدین المعروف ابو شامہ نے بھی اس نماز کی پرزور تردید کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ یہ بداتی کام ہے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ محدث اور بدات ہے اس نماز کا پتہ دینے والی روایت محدثین کے نزدیک بالاتفاق موضوع اور منگڑھت ہے حافظ عراقی نے اپنی کتاب تخریج احیاء علوم الدین میں لکھا ہے پندرہ شعبان کی رات والی نماز کی حدیث باطل ہے یعنی خود گڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کی گئی ہے امام ابو بکر اب ترتوسی نے اپنی کتاب الحوادث والبدع میں لکھا ہے کہ پندرہ شعبان کی رات والی نفل نماز چار سو ارتالیس ہجری میں ایجاد کی گئی ہے ابن دحیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب تذکرات الموضوعات صفہ نمبر پیتالیس میں فرماتے ہیں کہ اس نماز سے متعلق جتنی بھی روایتیں ہیں سب موضوع ہیں اور جو شخص ایسی روایتوں پر عمل کرتا ہے جس کا جھوٹ ہونا ثابت ہو چکا ہے تو وہ شیطان کے خادموں میں سے ہے ناظرین اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ پندرہ شعبان کی رات اس طرح سے نماز پڑھنے والی بات چھوٹی ہے ہاں ناظرین بلکل چھوٹی ہے اب میرا یہی سوال ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی اور صحابہ نے ایسی کوئی نماز نہیں پڑھی تو ہم اور آپ یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں جب دین دین اسلام میں ایسی کوئی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی تو آج کہاں سے آئی کیا اب وہ نماز دین کا حصہ بن سکتی ہے ہرگز نہیں ہاں ناظرین ہرگز نہیں ناظرین اسلام میں ایسی کوئی نماز نہیں ہے جو لوگ پڑھتے ہیں ان کو دھوکہ دیا گیا ہے ناظرین آج سے ہی تہیہ کروک انشاءاللہ اب ہم صرف وہ کام کریں گے جو قرآن سے ملے گا اور صحیح حدیث سے ملے گا ناظرین میں نے آپ کے سامنے علماء اکرام کی ایک لمبی لسٹ رکھی جس میں علماء اکرام نے آپ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسی کوئی نماز نہیں پڑھے اور نہ ہی ایسی کوئی نماز پڑھنے کی تعلیم دی ہے تو اب آپ کے سامنے جب بھی اس طرح کا کوئی میسے جائے یا کوئی نام نہاد مولوی آپ کو اس طرح کی عمل کرنے کے لیے کہے تو آپ ان سے پوچھو کہ قرآن میں کہاں ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے کہ نہیں کیا ہے ناظرین ان تمام باتوں سے اور علماء اکرام کے ان رائے سے یہ بات پتا چلی کہ یہ بات بالکل جھوٹی ہے ناظرین میں اپنی بات کو یہی پر ختم کروں گا دیجئے مجھے اجازت پھر ملیں گے دوسری خبروں کے ساتھ خبریں اسلام کی عدالت میں کتنی سچی کتنی جھوٹی السلام علیکم ورحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی